بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور آج کل ہم اس چینل پر جو حکمات مولا علی علیہ السلام ہیں نیجل بلاغہ میں جنہیں کلمات قصار کہا جاتا ہے ان کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہمیں اور آپ کو نیجل بلاغہ یعنی کلام امیر المومنین علیہ السلام کو پڑھنے کا سننے کا جاننے کا اور اسی سے سیکھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے آج کی نشست میں ہم دو حکمات پڑھیں گے اور ان کو جانیں گے اور جو کہ حکمت نمبر 438 اور 437 ہے ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ یہ جو حکمات کی شرعہ تحریر کر رہی ہیں وہ محترمہ رخصانہ گوھر زیدی صاحبہ ہیں اور وہ اس سے جو استفادہ جہاں سے حاصل کر رہی ہیں وہ آیت اللہ مکارم شیرازی کی شرعہ ہے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر کے جو تحریر کرتی ہیں اپنی ریسرچ کے بعد وہ ہم تک پہنچاتی ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ پہنے ہی آپ کی سماتوں کی نظر کر دوں آئیے اس نشست میں سب سے پہلے حکمت پڑھتے ہیں 438 لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں بس یہی اتنا مختصر سا یہ کلام ہے اب آئیے ہم اس کی شرعہ کو مختصرن اور آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لکھ رہی ہے محترمہ کہ امیر المومنین علیہ السلام اس انتہائی مختصر اور پرمانی گفتار حکمت میں لوگوں کا کسی بھی چیز کی جانب رغبت یا دشمنی کا نفسیاتی پہلو بیان فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں یعنی کہ جاہلیت اور کسی کے بارے میں لاعلمی اس سے دشمنی کا بڑا سبب ہے نیجل بلاغہ میں سید رضی نے یہی جملہ حکمت 172 میں تحریر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ تفسیر میں اس جملے کے ایک پہلو کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان جس علم وفن سے واقف ہوتا ہے اسے اہمیت دیتا ہے اور جس علم سے آری ہوتا ہے اسے غیر اہم قرار دے کر اس پر تنقید و مضمت کرتا ہے اور جس محفل میں علم وفن پر گفتگو ہوتی ہے وہ وہاں اپنی کام علمی کے باعث سبکی محسوس کرتا ہے اور جس کے نتیجے میں نفرت اور بغض پیدا ہوتا ہے چنانچہ افلاتون سے دریافت کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ نا جاننے والے سے بغض رکھتا ہے مگر جاننے والا نا جاننے والے سے بغض وہ اناد نہیں رکھتا آئیے یہ افلاتون سے جو دریافت کیا گیا اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے نا جاننے والا جاننے والے سے بغض رکھتا ہے مگر جاننے والا نا جاننے والے سے بغض وہ انات نہیں رکھتا یہاں پہ یہ سوال یا نشان ہے اس نے کہا کہ کیونکہ نا جاننے والے اپنے اندر نقص محسوس کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جاننے والا اس کی جہالت کی بنا پر اسے حقیر و پست سمجھتا ہوگا اور اس گمان کی وجہ سے وہ اسے بغض رکھتے ہیں اور جاننے والا چونکہ جہالت کے نقص سے بری ہوتا ہے اس لئے وہ یہ تصور نہیں کرتا کہ نا جاننے والا اسے حقیر سمجھتا ہوگا اس لئے کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ وہ اسے بغض رکھے اب آئیے آگے چلتے ہیں کہ اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو بابِ مدینہِ علم سے زمانے والوں کی دشمنی کا واضح سبب سمجھا جاتا ہے واہ سبحان اللہ اس لائن کو آئیے سامنے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس نقطہ نظر کو جو کہ ابھی ہم نے افلاتون کے حوالے سے سوال اور جواب پڑھے تو محترمہ لکھ رہی ہیں کہ اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو بابِ مدینہِ علم سے زمانے والوں کی دشمنی کا واضح سبب سمجھ میں آ جاتا ہے ممبر سے سلونی سلونی کی صدا لا محدود علم کی غمازی کرتی ہے یہ شرف و مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہوا نہ وہ حقیقت کو سمجھ سکے نہ مقامِ معصوم علیہ السلام کو نتیجہ دشمنی اہلِ بیت کی صورت میں ہر ہر دور کی تاریخ میں رقم ہوتا رہا ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے یہ بات آپ کی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ یہی سبب تھا کہ جو سکرات نے زہر کا پیالہ پیا اور گلیلیوں کو قید صحوبتیں اٹھاتے ہوئے مہتائی سکرات پانچمی صدی قبل مسیح میں یونان میں دنیا فلسفہ کا سب سے عظیم اور جلیل المرتبت مولم تھا بے تہاشا غور و فکر اور ہر شے کو منطقی انداز میں پرکنے کی وجہ سے سکرات نے دیوتاؤں کے وجود سے بھی انکار کر دیا تھا چنانچہ برسر اقتدار افراد نے اس پر مقدمہ درج کر کے موت کی سزا سنا دی اور سزائے موت کے مجرم کو زہر کا پیالہ پینے کیلئے دیا سکرات اپنے بارے میں کہتا تھا کہ میں کوئی دانشمند نہیں لیکن ان احمق لوگوں کے فیصلے سے دنیا مجھے ایک دانشمند کے نام سے یاد کرے گی آئیے آگے چلتے ہیں لکھا ہے عظیم اطالبی سائنسدان گلیلیوں نے ثبوت کے ساتھ اس نظریے کو ثابت کیا کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں دوربین کی ایجاد اور اس کی دیگر دریافتوں نے گلیلیوں کو مقبول بنا دیا اور گلیلیوں کی کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد اہل کلیسہ نے اس پر برہمی کا اظہار کیا جلد ہی روم میں گلیلیوں پر تحقیقاتی مجلس کی طرف سے سولہ سو سولہ عیسوی کی سرکاری ممانعت کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا اور قید کی سزا دی گئی یہ تو چند مثالیں ہیں ورنہ ہر دور میں تاریخ یہی منظر دکھاتی ہے کہ نجاننے والے والوں کی دشمنی نے صاحبان علم کو کبھی قید خانوں میں اور کبھی مقتل تک پہنچایا ہے یہ تاریخ گواہ ہے آیت اللہ مکارم شیرازی اس حکمت کی تفسیر میں کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ مثلا تلخ اور شفا بخش دمائیں کسی بچے کے لیے قابل نفرت ہیں وہ اس سے واقف نہیں ہوتا ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ حقیقت سے لاعلمی محول کو ناقابل برداشت بنا دیتی ہے اور جب حقیقت آشکار ہو جاتی ہے تو ہر چیز قابل برداشت ہو جاتی ہے یہاں وہ ایک واقع کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹرین میں ایک شخص سفر کر رہا تھا جس کے ساتھ بچے انتہائی شور اور غلط شرارتے کرتے رہے تھے لیکن وہ انہیں روکنے کی جگہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا باقی مسافر نالان تھے کہ ایک مسافر نے ناراض ہو کر کہا کہ بچوں کو سنبھال نہیں سکتے تو لائے کیوں ہوں تو اس شخص کی آنکھیں بھرائیں اور کہا افسوس میری اہلیہ اسپتال میں سخت بیمار ہیں اور بچے کئی دن سے ماں سے جدہ ہیں میں اس پریشانی میں میں نے ان کی شرارتوں کو نظر انداز کیا ہے تو حقیقت معلوم ہوتے ہی شکایت کرنے والوں کا ذہن تبدیل ہو گیا اور وہ خود بچوں کی دیکھ بھال کرنے لگے اور ان کو سکون مہیا کرنے کی کوشش کرنے لگے تو دیکھا آپ نے نفرت دوستی میں بدل گئی یہی حال ان اعتقادی مسائل کا ہے کہ جو طولے تاریخ میں پھیلے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے متصادم ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اعتقادات سے نواقف تھے اور ہیں اگر آگاہ ہوتے تو نہ صرف دشمنی کو نا پسند کرتے بلکہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے مولا علیہ علیہ السلام نے اس کلام میں دنیا کے تمام امن پسندوں کو ایک واضح پیغام دیا ہے کہ اگر انسانی معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو جہل کو علم میں بدلنا ہوگا کیونکہ لوگوں کے دشمنی جاہلیت کے سبب ہے جس دن جان گئے علم ہو گیا دشمنی دوستی میں بدل جائے گی تو یوں سامین ہم نے حکمت فور تھرٹی نائن کی شرعہ کو سمجھ دیا پڑھ لیا اور اب ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اب آئیے اگلی حکمت کی جانب جو کہ ہم اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں حکمت فور تھرٹی سیون آپ سے دریافت کیا گیا کہ عدل بہتر ہے یا سخاوت تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عدل تمام امور کو ان کے موقع وہ محل پر رکھتا ہے اور سخاوت ان کو ان کی حدوں سے باہر کر دیتی ہے عدل سب کی نگے داشت کرنے والا ہے اور سخاوت اسی سے مخصوص ہوگی جسے دیا جائے تحاظہ عدل سخافت سے بہتر و برتر ہے یہ ہم نے حکمت فور تھرٹی سیون میں مولا علیہ السلام کے الفاظ دہر آئے اور اب آئیے اس کو سمجھنے کیلئے شرع کی طرف روح کرتے ہیں جو کہ محترمہ رخصانہ گوھر زیادی صاحبہ نے تیار کی ہے لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے ہر ہر دور کے انسان کو عوج کمال تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقوں سے اپنے دستورات کو بھیجا اور ان دستورات کو سمجھانے اور نافذ کرنے کے لیے اپنے منتخب بندوں کو بھی ساتھ مبوس کیا پروردگار عالم کے انہی دستورات میں سے ایک اہم دستور عدالت کا قیام ہے چنانچہ قرآن و احادیث میں اس حوالے سے بہت تاقید ہوئی ہے سورہ حدید میں ارشاد رب العزت ہے ہم نے پیغمبروں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور صحیح و غلط کا میار نازل کیا تاکہ لوگ اس میار عدل کے مطابق عمل کریں تو بیست انبیاء کا ایک اہم حدف معاشرے میں عدالت کا قیام تھا یہ ہم نے مکمل کر لیا جو کہ ہم پڑھ رہے تھے سورہ حدید کے آیت کیا ترجمہ اب آگے لکھا ہے ایک اور آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے پھر آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اسلام عدل اور اعتدال کا مکتب ہے یہ ایک سیدھا راستہ ہے اسلام کا نظام عدل و انصاف پر مبنی ہے اور اس میں مظلوم کے لیے آنسو ہے تو ظالم کے خلاف تلوار بھی ہے اگر یہ صحت جسمانی کا ذابطہ رکھتا ہے تو روحانی اور باطنی ترقی پر بھی توجہ دیتا ہے اگر اس میں نماز ہے تو اس کے ساتھ زکاة کا حکم بھی ہے اگر اسلام علم کی حمایت کرتا ہے تو اس کے ساتھ عمل کو بھی لازمی سمجھتا ہے اگر اسلام خدا پر بھروسہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو صحیح و تلاش پر بھی اُبھارتا ہے اگر اسلام مجرم کو دینے کا فیصلہ کرنے اور اسے نافذ کرنے میں نرمی برتنے کا حکم بھی دیتا ہے آئیے مزید آگے جانتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں تاریخ نے جملہ لکھا ہے کیا ہے جملہ کہ آپ علیہ السلام کو عدل میں سختی برتنے کی وجہ سے محراب عبادت میں شہید کیا گیا یہ جملہ صرف تاریخی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ آپ حق کو پانے کیلئے باطل اور ناجائز راستے اختیار کرنے کے قائل نہیں تھے آپ عدالت کے راستے پر سختی سے قائم رہے جب ظالم لوگوں کی راہ میں آپ رکاوٹ بنے تو انہوں نے آپ کو اپنے راستے سے ہٹا دیا آپ کسی بھی حالت میں عدالت کے خلاف ایک قدم اٹھانے کے لیے بھی کبھی تیار نہ ہوتے تھے ایک جگہ آپ اس طرح فرماتے ہیں آئیے نہجل بلاغہ کے خطبہ نمبر پندرہ سے کچھ مولا کے الفاظ پڑھتے ہیں اختباس کے خدا کی خسم اگر میں کسی مال کو اس حالت میں پاتا کہ اسے عورت کا مہر بنا دیا گیا ہے یا کنیز کی قیمت کے طور پر دے دیا گیا ہے تو بھی اسے واپس کرا دیتا اس لیے کہ انصاف میں بڑی وسط پائی جاتی ہے اور جس کے لیے انصاف میں تنگی ہو اس کے لیے ظلم میں تو اور بھی تنگی ہوگی یہاں پر یہ مولا کے جو خطبہ نمبر پندرہ کا ہم نے اختباس پڑھا وہ مکمل ہوا اب آئے دیکھتے ہیں کہ ابن ابی الحدید معتظلی ان فقروں کی تشریح کرتے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سب اموال ضبط کر لیے مگر جو لوگ بھاگ گئے اور ظاہراً آپ کے قابو سے نکل گئے تھے ان کے لیے آپ نے اس جملے میں فرمایا کہ قدیم حق کو کوئی چیز منصوب نہیں کرتی یہ جملہ مکمل ہوا مولا کا اسی حسنا میں عمر ابن آس نے معاویہ کو ایک خط لکھا کہ جو کچھ تم کر سکتے ہو اس سے پہلے کر لو کہ ابن ابی طالب تم سے وہ تمام دولت جو تم نے اس عرصے میں جمع کی ہے اس طرح چین لیں کہ جس طرح لاتھی کا چھلکہ اتار لیا جاتا ہے اب یہ مسلمہ تاریخ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جب بیت المال میں داخل ہوتے تھے تو سوئی دھاگا اور روٹی کے ٹکڑے تک تقسیم کر دیا کرتے تھے اور اس کے بعد جھاڑو دے کر دو رکعت نماز ادا کرتے تھے تاکہ یہ زمین روز قیامت علی علیہ السلام کے عدل و انصاب کی گواہی دے اچھا اب مزید جانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے نیجل بلاغہ کے خدبہ نمبر دو سو چوبیس میں کیا فرمایا مولا کا ارشاد ہے کہ خدا گواہ ہے کہ اگر مجھے ہفت اقلیم کی حکومت تمام زیر آسمان دولتوں کے ساتھ دے دی جائے اور مجھ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ میں کسی چونٹی پر صرف اس قدر ظلم کروں کہ اس کے موں سے اس چھلکے کو چھین لوں جو وہ چپا رہی ہے تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتا ہوں یہ تمہاری دنیا میری نظر میں موں میں ہو اور وہ اسے چبا رہی ہو یہاں پر یہ مولا کا کلام مکمل ہوا آگے مزید پڑھتے ہیں جاننے کے لیے کہ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو قاتل کے ساتھ عدالت تو دور کی بات عادل اور منصف کے ساتھ بھی عدالت نظر نہیں آتی ہے جو ایک اسلامی معاشرے کے اندر لمحے فکریہ ہے جبکہ اسلام کے تمام تر حکمات کے اندر عدالت پائی جاتی ہے جس اسلامی حکومت کا حاکم اتنا عادل ہو کہ اس کے پاس اپنی ذات اپنے خاندان کے افراد اور امیر و غریب سب برابر ہوں اور کسی کو امارت خاندانی اثر و رسوخ رنگ و زبان کی بنیاد پر ترجیح نہ دیتا ہو تو وہ حکومت دنیا کی تمام حکومتوں کے لیے اسوا اور نمونے عمل بن جاتی ہے بدقسمتی سے آج اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے اندر جاہلیت والی صفات پائی جاتی ہیں جہاں طبقاتی نظام اسلامی نظام پر حاکم ہے جس کی وجہ سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے مظلوم مظلوم تر اور ظالم ظالم تر بے گناہ افراد سے ان کی زندگی مال و دولت چھیننا ایک معمول بن گیا ہے نحج البلاغہ میں عدالت کے موضوع پر امیر المومنین علیہ السلام کے خدبات مکتوبات اور کلمات قصار میں انسانی ضمیر کو جھوڑنے والے مطالب پائے جاتے ہیں اگر ان فرامین پر عمل ہو جائے تو انسانی معاشرہ واقعہ ایک الہی معاشرے میں تبدیل ہو کر تمام مشکلات سے نجات پائے گا اور اس سلسلے میں کرم کی مثال دیکھنا ہو تو خاتم الانبیاء اور ان کی آل میں وہ سلسلے کرم نظر آتا ہے کہ جو آج بھی جاری ہے ذات رسالت معاب رحمت اللہ علمین ہر ایک کے لئے یہاں تک دشمن بھی کرم سے فیضیاب رہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کبھی مولا کائنات نے کہ جہاں ایک روٹی طلب کرنے پر اونٹوں کی قطار اتا کی وہاں ہر اپنے در سے کسی سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ لٹایا ایسے کریموں میں امام حسن مشتبہ کو زبانِ معصوم نے کریمِ اہلِ بیت کہا پھر امام حسین علیہ السلام کی تقدیر اور حمد اور دانشمندی حکمت و دانائی اور امام حسین علیہ السلام کی رحمِ خدا کی رحمِ قربانی اور شہادت یہ تمام سخت حالات میں ہر کے لشکر کو پانی سے سہراب کر کے بتایا کہ جس کا رشتہ اشراف سے ملتا ہے تو اس کی عطا کا اندازہ انداز ہی نرالہ ہے آج بھی پردہِ غیبت میں وارثِ رحمت اللہ عالمین کا فیض و کرم تمام عالم پر جاری ہے سبحان اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پردہِ غیبت میں موجود مولا امام زمانہ علیہ السلام جل تشریف لائیں اور ہم جو مل کر اس شرعہ کو پڑھ رہے ہیں اور ان حکمات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم پڑھنے والوں سننے والوں لکھنے والوں اور سمجھنے کی کوشش کرنے والوں کے مولا ہاتھ تھام لیجئے خدا حافظ ویمان اللہ